اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اب ہم پہنچ گئے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس فلائٹ کو جو ہم نے رینٹ پہ لیا تھا ون بی کے لیے چلے جی فلائٹ دیکھتے ہیں جب میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا سب سے پہلے ٹیبل پہ یہ گفٹ رکھا ہوا تھا اس آدمی نے یا آنر نے جو بھی فلائٹ کا آنر تھا اس نے رکھا ہوا تھا اس نے ہمارے لیے دیکھے کتنا سما رکھا ہے کینڈلز ہیں کیا کہتے ہیں اسے کچھ کیک رسک ہے کچھ اور رس ہیں جوس ہیں چوکلیٹس ہیں بچوں کے لیے اور وارٹر بوٹل ہے ساتھ اس نے شیمپین رکھی ہے جو کہ میں نے ہاتھ نہیں لگائی کیونکہ یہ لوگ تو پیتے ہیں نا یہ جی یہ ہے اس کا سیٹنگ ایسے گھر اتنا خوبصورت بلکل نیو اور بہت ہی زیادہ پیارہ بناوا تھا اس نے ٹیبل جو ڈائننگ ٹیبل تھی وہ بھی ہمارے لئے سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی پلیٹس چمچ وائن گلاس جو بڑے بڑے ہوتے وہ رکھے تھے برحال ہم تو پیتے نہیں پانی پیتے ہیں چلیں جی اب آگے بچوں کے رومے چاہتے ہیں جو بلکل ہی واج روم کے ساتھ تھا یہاں اس نے ایک تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں بکس رکھی ہوئی تھی میں جان نہیں سکی اوپن کیا نہیں تھا میں نے بھی لیکن وہاں بیٹھ کے آپ بکس ریڈنگ کر سکتے ہو یہ بچوں کے لئے اس نے شاید مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنا گھر بنایا ہے اتنا پرفیکٹ گھر تو انسان اپنے رہنے کے لئے بناتا ہے رینٹ کے لئے نہیں دیتا پہرحال اس نے پہلے بنایا ہوگا پھر شیفٹ کہیں اور ہوگیا اس نے کہا ہوگا چلو رینٹ پہ دے دیتے ہیں اس نے دونوں کمروں میں ٹاولز شاور جیل باتھروم کا سارا سامان چھو 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 پیکٹس میں رکھا ہوا تھا اور ہمارے بیٹ کے اوپر چوکلٹس رکھے ہوئی تھی یہ ایک باتھروم ہے جو کہ بیٹروم کے ساتھ ہے اور میں اب آپ کو دوسرا باتھروم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کتنا بڑا بات ہے اور اس میں باتھ ٹپ بھی ہے اب میں جا رہی ہوں کچن کی طرف میری مین جگہ جہاں میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے تو کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی اور مجھے اگر کچھ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے کہاں سے کون سی چیز لینی ہے کچن بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور صاف سترہ تھا اور میرا خیال ہے اس میں دنیا کی ہر چیز تھی اور ایکسٹرائی چیز تھی پھر میں نے سوچا کہ چلیں فریج کھولتے ہیں اس نے فریج میں بہت زیادہ سمان رکھا ہوا تھا کھانے پینے کا آئس کریم تھی چیکن وغیرہ تھا یہ تو حلال نہیں ہوتا ہم لوگ ایسی چیزیں نہیں کھاتے یہ دیکھیں اس نے آئس ٹیز رکھی ہوئی تھی کوکس پرائٹ وغیرہ رکھا ہوا تھا بہت سمان اس نے رکھا ہوا تھا جیسے ملک کریس یہ بچوں کی بریک فاسٹ کی جو چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس ہیں یہ رکھ رہے ہیں نوڈلز ہیں پاسٹا ہے بہت زیادہ سمان رکھا ہوا تھا اور اس نے سب سمان کے اوپر پرائس ٹیک رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی سمان یوز کرتے ہیں تو آپ اس کے پیسے ٹیبل پر رکھ کے چلے جائیں اچھا یہاں کے لوگ ایک دوسرے پر بہت اعتبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو سمان ہم لوگ یوز کریں گے ہم جتنا بھی یوز کریں گے اس کے سارے پیسے رکھ کے چلے جائیں گے یہ بہت آسانی تھی کہ ہمیں فی الحل پتہ نہیں تھا کونسی چیز کہاں سے خریدنی ہے گھر میں ہی ملک چینی پتی پتی نہیں تھی پتہ چلا کہ پورچگل والے ٹی پیتے ہی نہیں بہت کم لوگ ٹی لیتے ہیں کافی لیتے ہیں یا دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن پتی بہت مشکل سے میرے ہزبنڈ ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے اسے اپنا سارا کچن مینج کیا ہوا تھا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسی یہ گھر ہے بعد میں اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یار میں اس کو رینٹ پہ دیتا ہوں جو میں نے نہ دیکھی ہو ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی تھی واشئر مشین کے ساتھ انہوں نے لیک وڈ فارم میں سف بھی رکھا ہوا تھا آپ یوز کر سکتے ہو پر اس پر پرائس ٹیک نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے ہزبنڈ کو کہا کہ ایکس وغیرہ تو نہیں تھے جائیں آپ شاپ دیکھیں کوئی ڈھونڈ کے لائیں تو ہمارے گھر کے پاس ہی آلڈی تھا پھر وہ وہاں سے ایکس بریڈ وغیرہ لے کے آئے تھے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم لوگوں نے کبھی کھائی نہیں تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں نے جو چیز پہلے نہ کھائی ہونا تو وہ یوز ہی نہیں کرتے ہم نے نہیں کھانی کیونکہ ہمیں نہیں پسند ہے تو بہرحال میں نے ان کو کہا آلڈی سے انین ٹومیٹوز وغیرہ ایکس کچھ ایسی چیزیں لے آئیں ہم آملیٹ بنا سکے ایزی لی تو ان کو بھوک لگ رہی تھی بھی میں نے ان کے لیے آملیٹ اور بریڈ بنا کے دیا یہ دیکھیں بلکہ میں نے بھی تھوڑا سکھا یہ دیکھیں سیون اپ کے اوپر بھی اس نے پرائز ٹیک لکھا ہوئے ون پاؤنڈ کا یہ آئیس ٹی لپٹن آئیس ٹی ہے کوئی اس کے اوپر بھی ون پاؤنڈ کا پرائز ٹیک لکھا ہوا تھا مختلف چیزوں پر اس نے پرائز ٹیک رکھے ہوئے تھے کہ اگر آپ یوز کرو تو جتنی چیزیں یوز کرو اتنی پیسے رکھ کے چلے جائیں یہ دیکھیں اوپر خیر بیئر تھے یہ لوگ تو ہم نہیں پی سکتے بیئرز وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ ملک تھا اگر بچوں نے پینا ہو یہ بھی بیئرز ہے میرا خیرہ یہ لوکین والی یہ ہماری کام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں لیتے یہ آئس کریم تھی یہ میری فیوریٹ ہے ہیگن ڈیز کی لیکن اس نے بہت ایکسپینسیو رکھی ہوئی تھی دھائی یورو کی ویسی چار سے پانچ کی چار پیک آ جاتے ہیں چار سے پانچ یورو کی نا چار پیک آ جاتے ہیں میں نے پھر اپنے ہزبن کو اوملیٹر بریڈ بنا کے دیا مجھے بھی بھوک لگی تھی میں نے بھی کھا لیا بچوں نے کھا لیا نوڈلز جو میں پیک میں لے کے گئی تھی میں نے کہا چلے جلدی چلدی آپ نوڈلز کھالو آپ کا بھی تھوڑا سا پیٹ بھر جینا پھر بندہ نیکسٹسین لیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اونچی بیلڈنگ تھی میرا خیال ہے فیفت فلور تھا اور وہاں سے اس کا ویو کتنا خوبصورت آ رہا ہے پھر میں نے چیک کی کہ کون کون سے برطن ہو سکتے ہیں ہم لوگ کون کون سے برطن یوز کر سکتے ہیں تو پھر کافی زیادہ برطن تھے اور پھر مجھے وہاں سے چک پیس کا ایک ڈبا نظر ہے جس کیا پرائیس ٹیک تھی ون پاؤنٹ میں نے حریم سے کہا حریم لیٹس کوئن میک چنہ پلاو کیونکہ وہ رائس بھی رکھے ہوئے تھے پھر میں نے سارے مسالہ جاتھ فائنڈ کیا جس میں یہ دیکھیں حلدی چنے نمک بھی ڈھونڈا اب میں نے ان سب چیزوں میں صرف چنے پلاو بنائی نہیں تھی پھر میں کئی ڈھونڈی دیکھا مجھے نظر ہے جنجر پاوڈر بھی پڑھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ادھر پڑی گئی تھی کیومن سیٹ کے جو اچھا یہ حلدی اس میں بھی ہے میرے پاس باہر بھی پڑھ اور یہ دیکھیں کیومن پاوڈر ہے یہ بھی چنہ پلاو میں ڈل سکتا ہے جو جو سی چیزیں مل سکتی تھی میں نے ڈھونڈی کہ چنہ پلاو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں یوز کروں یہ بتا نہیں کونسا مکسچر لکھا ہوا تھا یہ پورچوگز میں لکھی ہوئی تھی ہمیں ان کی لینگویج کا کیا پتا بس میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو انسی چیزیں میں استعمال کر سکتی ہوں ہم لوگ دیسی لوگ وہ وہ چیزیں میں سیلیکٹ کر کے چنہ پلاو بنا لوں کیونکہ فی الحال ہمیں یہاں قریب میں کوئی حلال فوڈ کے پتہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں پتا تھا صرف آلڈی شاپ تھی ہم نے کچھ چیزیں بائے کی اور یہ میں نے بنانے لگی آئل رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے پر کوئی پرائس ٹیک نہیں تھا میرے خیال ہے جو لوگ پہلے یوز کر کے گئے ہیں وہ بچے ہوئے تو وہیں رکھ جاتے ہیں ساتھ تو کوئی لے کے جا نہیں سکتا تو میں نے تھوڑا سا پیاز لیا اسے فرائی کیا اب مجھے گارلک تو نظر نہیں ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا جنجر پاورڈر ڈالا یہ ٹماتر ایک کاٹ کے ڈالا جو جو چیزیں تھی دیکھیں فرسٹ ٹیم ایکسپیرینس ہو رہا ہے بلکہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں تو کہیں نہیں کہ کچھ نہ کچھ جگار لگا لیتے ہیں پاکستانیوں کو ویسے بھی جگار لگانا آتا ہے یہ تھوڑا سا کیومن پاورڈر پڑا تھا میں ان کا چلی یہ ڈال دیتے ہیں اس سے ٹیسٹ اچھائے گا اور میں نے ہلتی پاورڈر کو جنجر پاورڈر سمجھ کے وہ ڈال دیا تو چاولہ کا کلر یلو یلو گیا مجھے بعد میں اندازہ ہوا کیونکہ یہ تو ہلتی پاورڈر تھا جنجر پاورڈر نہیں تھا کئی دفعہ ہو جاتا ہے لکھا ہوا تو دونوں لینگوی چیز تھی تو میرے زیر میں تھا یہ تو جنجر پاورڈر ہے پہرحال میں نے جتنا بھون سکتی تھی بھون کے میں نے دیکھے کتنے اچھے چاول بنا لیں تھوڑے تھوڑے یلو کلر آئے گلتی سے ہلتی پاورڈر ڈال دیا تھا اب دیکھیں رات کا کھانا ریڈی ہو گیا اس لئے میں رہتی ہوں اپارٹمنٹس یا فلیٹ میں کیونکہ اگر ہوتیل ہوتا تو ہمیں سب سے پہلے جگہ دھوننی تھی کہ ہم لوگ کہاں سے کونسی چیز کھا سکتے ہیں حلال فود دھوننا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کسی نئی ایریا میں جاتے ہیں خاص طور پر یورپن کنٹری میں دیکھیں کیسے بہترین چاول بن گیا اور ٹیسٹ بھی اچھا تھا کیونکہ اس میں میں نے پیپری کا پاورڈر ڈالا تھا چیلی پاورڈر تو تھا نہیں یہ دیکھیں رات کا کتنا خوبصورت ویو میں ادھر سے نظر آ رہا تھا ونڈو سے تو پھر میں نے اس کی ویڈیو بنائی میں چینل پر اپلوڈ کروں گی بہت پیارا تھا اور بہت ہنٹھنڈی ہوا آری سی بہت اچھا لگ رہا تھا بیٹھنا اور بہت خوبصورت ویو آ رہا تھا حریم بھی جلدی سے آئی اور ویڈیوز اور پکچرز بنانے لگی نیکسٹ اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی